وَرْضُ عَنَّا وَعَفُ عَنَّا وَعَجِرْنَا اَجْمَعِنَا تمام انبیاء ایلی الصلاة والتسلیم کا راستہ ہے تمام صحاب اکرام کا راستہ ہے تمام اولیاء اکرام کا راستہ ہے جس راستے پر چل کر سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس لئے آپ حضرات بھی اس کا یقین کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا حضر سکر لیا دیاتاس جاران دعویٰ ایلی الصلاة والتسلیم تلہ برجال پر صحابت رضی اللہ تعالیٰ تلہ برجال دن مرکہ سمتلہ سکسس سامیت تجھوہ میکن سیبا کنیم برجالن دیاتاس جاران دعویٰ ایلی تلہ سکسس دن اور ایلی اللہ تعالیٰ ایلی اللہ تعالیٰ یہ اتنا قیمتی راستہ ہے کہ اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری مخلوق راہِ خدا میں نکلنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں تمام جمادات لباتات حیوانات درندے چرندے پرندے یہاں تک کی دریا کے اندر کی رہنے والی مچھلیاں اور بلوں کے اندر کے رہنے والے ساں پر بچھو سبسکی دیواء کردی اللہ سبھانهو و تاالہ akan bersama yang menyertakan pertolongannya dengan orang-orang yang keluar jalan اللہ سبھانهو و تاالہ di samping itu seluruh makhluk akan mendoakan untuk orang yang keluar jalan اللہ سبھانهو و تاالہ hewan-hewan tubuh-tumbuhan yang ada di daratan hewan-hewan yang ada di udara yang ada di lautan ikan-ikan dan bahkan sampe semut-semut yang ada di liangnya یہ تنا قیمتی راستہ ہے کہ اللہ کے راستے کے غرد غبار اور جہنم کا دھوان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا یعنی کسی کے بدن پر اللہ کے راستے کے غرد غبار لگ جائے تو جہنم کیا دھوان بھی حرام کر دیا جاتا ہے جن جو گا ہے تو آپ بتاؤ کہ اللہ کے راستے کی لبھول اتنی قیمتی ہے اللہ کے راستے کی نماز اللہ کے راستے کا ذکر اللہ کے راستے کی تلاوت اللہ کے راستے کی خدمت اللہ کے راستے کی تکلیفیں میرے دوستے کتنی قیمتی ہوں اور اللہ کے راستے کی تکلیفیں میرے دوستے کتنی قیمتی ہوں اللہ کے راستے کی دھول غرد غبار کر قیامت کے میدان میں اللہ خوشبو بنا کر پیش کریں گے اور یہ اللہ کے راستے کی دھول اللہ تعالی جنت میں جنتیوں کا پورڈر بنا کر پیش کریں گے جس طرح دنیا میں پورڈر لگانے سے آدمی کے چہرے میں خودصورتی آ جاتی ہے نرمی آ جاتی ہے ایسے اللہ کے راستے کا گرد غبار کل جنت میں اللہ میرے دوستوں جنتیوں کا پورڈر بنا کریں دیگا eniem کی طرح دیگا ی developing دیگا قلی پورڈر بنا کر؟ بگو عمیم Origin علاءٰ رسولہ دیگه دیگا جنتم خروف کیونکہ تو اللہ کی راستے مینکلن مولانا اسوصن اللہ�ان کہ جس طرح نماز میں جس طرح چار چیزوں میں رہنے کا نام نماز ہے چار چیزوں میں رہنے کا نام نماز ہے قیام رکوع سجدہ قائدہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ چیز چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی ایسے ہی چار چیزوں میں رہنے کا نام اللہ کا راستہ ہے جب اپنے آپ کو ان عملوں میں رکھائیں گے تو اللہ کا راستہ بڑے گا وہ عمل دعوت ہے سبگیمانا سیہیسو رحمہ اللہ مغتاقا سبگیمانا دلالم شلط ادا 4 عملان ادا قیام ادا رکوع ادا سجد ادا قدہ مکہ بگیتو جگہ یعنی نماز جلال اللہ سبانہ واتہ آلہ آلہ ہمبونان کمولن در 4 عملان دعوہ تعلیم در ایباد حكم کمولن در 4 عملان انیلہ یعنی نماز جلال اللہ سبانہ واتہ اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے نکل کر اپنے آپ کو ان چار عملوں میں جس کو عامال دعوت کہتے ہیں جس کو عامال نبوت کہتے ہیں جس کو عامال تربیت کہتے ہیں جس کو عامال مسجد کہتے ہیں اور جس کو ایک ایک مسلمان کا مقصد حیات کہتے ہیں اس میں رہنے کے نام اللہ کا راستہ ہے اللہ کی راستی نگل کر سب سے پہلے ایمان سیکھنا اور ایمان سیکھنے کے لئے سب سے زیادہ مجرب عمل موسیر عمل وہ دعوت اللہ ہے اور ایمان عمل ایمان 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 موسیر پیدا کرنا چاہتے ہو ان سفات کو بسفت دعوت سیکھو دعوت دیکھن سیکھو کی دعوت دو اخلاص کی حقیقت چاہیے تو اخلاص کی دعوت دو راہِ خدا میں جان مال خرج کرنے کا مزاج چاہیے جلما چاہیے تو اللہ کے اس کی دعوت دو دعوت دینے سے صفات پیدا ہوتی ہیں اور صفات کی حقیقت پیدا ہوتی ہیں بلہ اگر جزبہ اگر جزبہ بمن فاقری وطرار